نمشکر داکٹر صاحب میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں اس کا اکثر بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہیں فیٹی لیور ہو گیا ہے تو آج ہم داکٹر صاحب سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آکر اس کے کارن کیا ہے کیا کچھ سمٹم سے اور اس کا علاج کیا کچھ ہے اسے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے منیش منڈل آپ کو بتا دو دیشکو کی یہ ہیڈ آف سرجری ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ ایسے بہت سے مریض آتے ہیں جنہیں فیٹی لیور کی سمسیاں ہوتی ہیں تو اس کا مکھے کارن کیا ہے جنرلی فیٹی لیور جو ہے وہ لائف سٹائل ڈیزیز ہے لائف سٹائل ڈیزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نارمل کھانا جو گھر کا ہے وہ نہ کھا کے پاسچہ تک کھانا کھا رہا ہوں ویسٹرن لائف سٹائل جی رہے ہوں آپ کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہو آپ جو نارمل فیزیکل ایکٹیوٹی ہے وہ آپ کا کم ہو ساتھ میں جو فرائیڈ فوڈ آپ زیادہ کھا رہے ہوں اور جو فائبرس فوڈ ہوتا ہے وہ آپ کم لے رہے ہوں تو ٹوٹلی ڈائیٹ اور نیکس جو ہے وہ لائف سٹائل یعنی فیزیکل ایکٹیوٹی یہ ڈیریکٹی لیٹیڈ ہے انڈیریکٹ لیشن ہے کہ ساتھ میں اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہو آپ کو تھائرڈیزم کی پرولم ہائپو تھائرڈیزم کی پرولم ہو یا بہت زیادہ انگزائیٹی ہو تو یہ سب بھی ایک سیکنڈری کارن ہوتا ہے اور ساتھی اس کے لکشن کیا ہے کیسے پتا چلے گا کسی بھی مریض کو کیوں نے فائیٹی لیور ہوا ہے جنرلی جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ گیس کی شکایت قبض کی شکایت انپچ کی شکایت کھانا کھانے کا وومٹنگ کیسی لگتی ہے جس کو میڈیکل ٹر میں نوسیا بولتے ہیں ویشی شکایتیں لے کے آتے ہیں ایسے مریض سے جب ہم لوگ ہسٹری لیتے ہیں تو ان کے لائف سٹیل کے بارے میں بات کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کیسا کھانا کھا رہے ہیں ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی کیا ہے وہ زیادہ تر آفیس میں بیٹھتے ہیں یا گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں یا ان کا بہت بھاگا دوڑکا ہے کہیں بھی کھا لیے فاسٹ فوڈ کھا لیے تو یہ سب چیزیں لائف سٹیل کے بارے میں پوچھنی پڑتی ہیں ساتھ میں ہسٹری لینا پڑتا ہے کہ انہیں پہلے سے ڈیابیٹیز رہا ہے کی نہیں ہائپو تھاریڈزم رہی ہے کی نہیں آنے کوئی میڈیکل ڈیزیز رہا ہے کی نہیں اور اس کے لئے وہ کتنے اور سے علاج کر رہے ہیں یا وہ طریقے سے علاج نہیں کر رہے ہیں کبھی دوا کھا رہا ہے کبھی چھوڑ رہا ہے یہ سب ہسٹریز دینے پڑتی ہیں جس سے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا وہ فیٹی لیور ہو سکتا ہے اور اس پہ کئی گریڈز آتے ہیں گریڈ ون ٹو ٹری تین گریڈز ہوتے ہیں نورملی جو لائف سٹائل ہے اس پہ گریڈ ون اور گریڈ ٹو رہتا ہے اور اس سے اوپر بڑھتا ہے تو گریڈ ٹری اس میں علاج ڈیزیزز بھی جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں تھائرائیڈ ہو چاہے ڈیابیٹیز ہو یہ سب بیماری بھی ساتھ میں رہتی ہے اور زیادہ تر یہ فیٹی لیور کس عمر کے لوگوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے پہلے تو یہ عمر دراز کے لوگوں میں ہوتا ہے تھا لیکن اب یہ بچوں میں بھی ہونے لگا ہے کیونکہ بچے چپس کرکورے ٹائپ کا چیز زیادہ کھا رہا ہیں گھر میں پیزا برگر کا چلن ہو گیا ہے گاؤں میں بھی جائیں ہیں تو آج کل جو بزار ہارٹ لگتی تھی پہلے ویسے جگہ پہ بھی جو ہے چائنیز آئیٹم ہو چائیٹیرین پیزا ہو یہ بڑھ گیا ہے تو یہ ہر فارم ہر طب کے ہر جگہ پہ یہ ہو گیا ہے آپ گاؤں کی بات کریں یا شہر کی بات کریں آپ میٹروز کی بات کریں آپ الگ الگ سوشو ایکانومک کی بات کریں ہر جگہ فاسٹ فوڈ آیا ہے ہر جگہ یہ پیزا برگر کا چلنگ بڑھا ہے جو اپنا نارمل کھانا ہم لوگ کا گھر میں ہوتا تھا جو رشدار کھانا ہوا کرتا تھا وہ اب کم ہو گیا ہے خاص کر کے میٹروز ہوں چاہے پٹنا جیسا شہر بھی ہو تو تھرٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ باہر سے رات میں کھانا کھا کے مگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں دن میں کھانا کھائیں اور رات میں باہر سے ہی مگا لیں یہ چلنگ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ بہت بڑا کارن ہے فیٹی لیور کا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رات میں لوگ کھانا کھا لیتے ہیں باہر سے مگوا کے اسے پہ میرا ایک اور چیز میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ جنہیں بھی فیٹی لیوری یا پھر عام لوگ بھی انہیں کب مطلب رات میں کتنے وجہ تک کھانا کھا لینا چاہیے دیکھئے جو بھی فیملیل موٹاپے کی بیماری ہے اگر اس کے فیملیز میں رن کر رہی ہے موٹاپے کی بیماری تو انہیں تو تیس سال کراس کرتے ہی لائف سٹیل موڈیفکیشن اور ڈائیٹ پہ آ جانا چاہیے یعنی اسے رشدار کھانا کھانا ہے کوشش کرنا ہے کہ سب سے ہیوی میل مورننگ کا ہو اس سے لائٹ میل دوپہر کا ہو اور سب سے کم میل رات کا ہو کوشش کرنا ہے کہ چھے سے ساتھ میں تک رات کا جو ہے وہ کھانا اس کا ہو جائے اور سب سے حلقہ کھانا وہ رات کا ہونا چاہیے اور ساتھ میں لائف سٹیل موڈیفکیشن میں اسے ایکسرسائز کرنا ہے یوگا کرنا ہے ٹریڈ بیل پہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ سب موڈیفکیشن کرنے سے فیٹی لیور کم ہوگا اور فیٹی لیور کا فیٹ جب کم ہوگا تو اس کے گیس کی شکایت یا کبز کی شکایت بھی کم ہو جائے گی بہت بہت شکریہ سرے تمام جانکاری دینے کی دھنیواد آپ کا بھی تو آج ہم نے جانا سر سے جن کو بھی فیٹی لیور کی سمجھ سے ہے اسے کیسے بچ سکتے ہیں کیا کچھ سمٹم سے کیا لکشن ہے اور کیا کچھ اس کے اپائے ہیں کن چیزوں سے کھانے سے بچنا چاہیے تو آشاء کرتے ہیں تمام جانکاری آپ کے لئے لافدائک رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تو انکرلے ساتھی ہمارے فیزو پیچ کو لائک کریں جو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد